پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اور ٹریبیوٹ لے کے ہم حاضر ہیں ٹریبیوٹ یہ بنایا ہے سلیمان اینڈ داؤد نے بہت زبردست ٹریبیوٹ یہ بناتے ہیں اس طرح کے ویڈیو لاسٹ مین سٹینڈنگ والا بھی ہم نے دیکھا تھا اور اب یہ دیکھنے والے ون مین آرمی اس کا نام دیا ہے انہوں نے دیکھ لیتے بھائی گوز بمز گارنٹیڈ بتا رہے ہیں ہم آپ کے لئے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل بھرے بھر چھتر سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹی پر برسنے والی چور اور آزادی کی پہلی بارد عمران خان جب تک چونکہ جو چی بھائی گوز نیڈے چینی بھائی گوز چینی تک چینی تک چینی تک چینی تک چینی تک کامپینٹ آنگنیشنو ہو جاتی ہے میرا چیلنج ہے تمہیں جو منزی کر لو تم شکست داؤ گے تمہارا ہوگے ہمارا ہے پاکستان ہم بیسنا کر دیں گے ہم دیں گے کہ میں آخری سانس تار اس سن کے نظام کا مقابلہ کروں گا یہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ بے رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے لگنا پڑتا ہے زندیریں گر نہیں جالنی توڑی پڑتی ہے اللہ رومی نے کہا کہ کون اچھے اور بری کی تمیز ختم کرتی ہے کون مر جاتی ہے آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ نیسے چیزیں پڑتا ہے کیا ہے؟ کیا جب ہم اپکا ہے میں نے جو کیوں میں سے نہیں دیا کیا ہے؟ ہم نے ختم کردیا آپ کی کوئی پڑتا ہے کیا ہے؟ نکل میں تمہارا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہت اور ماں نے بہت اور بیٹا پیدا کیا ہے پھر سمیں بڑا طوفان پربل پربت بھی چھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چک کر کھایا کرتے ہیں پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو پہ بہاس بنایا کرتے ہیں اچھا ازموجو سن سے سکھ جاوالی ہمیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک بات اس درخت کو ضرور دیکھئی جئے جس کا ایک ایک پتہ اس سے چڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ درخت کھڑ ہے اس امید کے ساتھ کے بہار آئے گا اور بہار کو آنے سے کوئی نہیں روزنگا آپ چاہے تو اس درخت کو بھی کٹو وہ بہار پھر بھی آئے گا وہ پانی سے نہاتا ہے وہ صرف لباز بدلتا ہے اور جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اپی حالت دولتا ہے کیا ہے بھائی گوز بوکس میں پیادر لگ رہے گا اس کے ہافت لوگو توڑنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں وہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا ہے نہیں ٹوٹا ہے امید نہیں ٹوٹنے دے رہی ہے آزادی کی امید ارے اسے ہٹانے کے لیے اس ملک نے جج بکا جرنیل بکا سیاستدان بکا ملا بکا صحافی بکا دانشفر بکا دلال بکا اور نجانے کون اس اس کی کھاٹ کے بکا ہوئے آج بھی اللہ کے حکم سے کھرا ہے مجھے پکک سکتے ہیں مجھے کونے اور اللہ 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 وہ حق 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 خدا میرے شہر کی مجھ سے پکک اتنی سی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں چکنا ہمیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں رسک اللہ کے ہاتھ میں تو پھر در کچھ چیز کا صحیح بات ہے ایراد ایراد ایسا لیڈر کاملت ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر توفت اپنی بات ہے ہمارے کے ساتھ میں بلت ہے من بلد گار chests ہمارے کے ساتھ میں فیلو کے ساتھ میں چیزم کے ساتھ میں ہمارے کے ساتھ میں آپ علیہ کر ساتھ میں توالے کے ساتھ میں اللہ بات ہے ارتوگلگا کے ذات جنہیں ذو بے عشافت ہیں مفامتہ سے کہا جبرنار واسر مجھے محسر بکافو لڑا دے کسی بلا سے مجھے جان مال عزت آبرو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خان پہ اور پاکستان پہ خان پہ خان پہ یہ دادو کا گلدستان چورو کا گولا یہ جتے بھی کوشش کریں سوگی کریں جتے بھی یہ پلانے ہیں نائن گلیٹا بھوژی کارڈ عورت کارڈ مذہب کارڈ چوڑری سرور جانگر کریم علیم خان پس کونفرنس فرا گو جی توشہ خان عدی حام خان شایدہ فریدی ساہب آگل آئیشہ گلال مصطفہ کمال غلقار جواد احمد ملک ریاض آڈیو لیٹ جیڈیو لیٹ کالڈیو لیٹ ممنوع فنڈنگ اور نگ بیف تین سید میڈیا کی نامنے ہاتھ سحافی کی تجربے ملا کر سب خات میں الحمدللہ میرا کپتان آڈیو لیٹ کی اریچ پر ممنوع Bilg ممنوع اکان آیا ہمارے مونت کی زمین کو تنگ کردیں تو آپ محبب مطن ہیں اور ہم اپنی زمین پر آغادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غددار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ کہتا کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبب مطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غددار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہسے تو غددار ہیں روئے تو غددار ہیں بولے تو غددار ہیں چپ رہے تو غددار ہیں بات کریں تو غددار ہیں نہ کریں تو غددار ہیں ہم سوال کریں تو غددار ہیں جواب مانگیں تو غددار ہیں جب آپ نہ دینے پر ریاکٹ کریں پھر غددار ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غدداری کے ت طالب نزید ت طالب نزید وای کیا بنایا ہے دوست ہمنے کس ب recognized ہی ایو خیل ہوگا پاکستان اگر کامرے میں دیکھ رہا ہوں گے تو ہمیں دیکھ رہا ہوں گے کہ سچما ہمارے گزگرمز آئے ہیں مطلب کسی کسی لائنز ان کے لئے بولی گئے ہیں دائلوگ جو یوز کیے گئے ہیں دائلوگ الگ الگ بھی یوز کیے گئے ہیں ان کو ڈیڈیڈیڈیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ لائنیں سپیچے سی تھی جو سچما ان کے لئے بولی گئی تھی جس میں ایک یہ بھی سنائی میں آیا کہ ہمارے لئے پہلے اللہ اور اللہ کی رسول ہے پھر اس کے بعد ایک ہی بندہ آتا ہے خان اور پھر آتا ہے پاکستان تو مطلب سوچو کیا لائنیں ان کے لئے بولی جاتی ہے کیا ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ ہے لوگوں کا ان کے لئے یہ بات تو ہے موسٹ پاپلر پرسن ہے یاری بندہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپلر پرسن آج تک کوئی اگر ہوا ہے یا ہوگا لائف مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں ہونے بھی والا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ پاپلر بندہ ہے عمران خان وہ بندہ پراؤگنڈا کی ہے ان کو بدنام کرنے کے لئے وہ ایک توفہ ہے مطلب پاکستان کے لئے ایسا بھی اس میں ایک آیا تھا کہ امران خان پاکستان کے لئے ایک توفہ ہے اور ایک اور تکل گا جی کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لئے بھیجا ہے وہ اللہ ڈائلوگ ڈال دیا ہے تو ہم نے تم کو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے تمہیں ہمارے لئے بھیجا ہے پھر سلمان خان کا جس رسک اس سے تم مجھے نکالنا چاہتے ہو اس رسکا سکندن ہے کچھ ڈائلوگس ہے جو ان کو ہی ڈیڈکٹ کر کے مویز کے کسی سپیز سے لے کے ان کو ڈیڈکٹ کر کے ڈالے لیکن صحیح بیٹ رہا ہے وہ صحیح لگ رہا ہے بہت بڑیہ لگ رہا ہے مزا آگیا دیکھ کے جس طرح سے انہوں نے میوزک کا بھی use کیا ہے گوزبانگز ہمارے آگئے مطلب ہم تو نہ ووٹ کرتے ہیں امران خان کو نہ کچھ ہم تو انڈیا میں بیٹھیں لیکن امران خان کا ٹریلر انہوں نے جس طرح سے بنا ہے ٹریلر ہی کہوں گا میں تو ٹریبیوٹ ہے کسی مووی ٹریلر سے کم نہیں دے پاکستان چناؤ کب ہے بلہب ایلیکشنز کب ہے بس شاید دوزارت چوبیس میں ہی ہے پر میرے خیال سے تو پاکستان میں پی ٹی آئی کو بین کر دیا ہے نا چناؤ لڈنے نہیں دیں گے چاہ چاہ رہے ہیں کہ بین ہو جائے پر شاید ہوا نہیں ہے ہوا نہیں ہے نا پولیٹیکل نیوز ہم اتنا فالو نی کرتے تو فتا دیں ہمیں باکہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بتا دو گے تو اچھا رہے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طرح کا ماہول جس طرح ان کے جلسے میں بھیڑ رہتی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر شناو اگر فیئر ایلیکشنز ہوتے ہیں اگر فیئر ایلیکشنز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی امران خان بہت آرام سے جیت جائے گے کیونکہ جتنی سٹوری ہوئی ہے پچھلے کچھ دینوں میں کچھ مہینوں میں جو جو امران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ اور زیادہ بھپولر ہوتے گئے جیل پھر اپنے گرفتاری دینا پھر چھوٹنا پھر ان کے خلاف بہت الگ الگ پروپندے کا جلانا اور پھر ان کا جواب دینا ان کا تو یہ اپنے آپ میں ایک پوپولیٹی بڑھاتا ہے ان کی اور ابھی انہوں نے ریسنٹلی ان کی پوپولیٹی کا ایک اور وہ دکھایا ہے نمونا کی ٹک ٹک پہ انہوں نے جوئن کیا اور کچھ ہی دیر میں ان کے ون ملین پلس فالوارز ہوگا اور پہلا ویڈیو کچھ 100 ملین پلس بھی ہے پاکستان نے ٹک 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 چلتا ہے نا ٹک 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 چلتا ہے پاکستانے نا چلتا ہے پاکستانے مطلب ان کی پاپولیٹی دیکھو وہاں پر ان کے ون ملین بہت جلدی ہوگا ماننا پڑے گا نو ڈاؤٹ پاکستان میں ہے تم دوستو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو اچھا لگے لائک شیئر سبسکرائب کرنا کوئی ڈیمانڈ ہو تو کومنٹ کر دینا ملیں گے اکلے ویڈیو میں